موسیقی ملتان سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے قومی شہرہوں اور موٹرویز پر ٹریفک کی روانی متاثر ملتان خانے وال موٹرویز شدید دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا لاہور سے شیخ اپورا موٹرویز بھی دھند کی وجہ سے بند مسافروں کو مشکلات ادھر ترجمان موٹرویز کی گاڑیوں پر فاغ لائٹس کے استعمال کی ہدایت بھارتی یوم جمہوریہ پر آج کشمیری یوم سیاح منائیں گے بھارت نے پوری مقبوضہ عبادی کو چھاؤنی میں بدل دیا سرینا کر میں جگہ جگہ کے چیک پوسٹیں آنے جانے والوں کی تلاشی خوریت قیادت نے آج مقبوضہ کشمیر میں ہر تال کی کال بھی دے دی ازاد کشمیر سمیت پاکستان برطانیہ اور دیگر ملکوں میں بھی مزاہر ہوں گے بھارت کس جواز کے تحت آزادی کا جشن منا رہا ہے جس نے کشمیریوں سے ان کا حق چھین رکھا ہے حوریت رہنما مشال ملکہ یوم سیاح پر ویڈیو پیغام کہا دنیا کو مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز مظالم کا جواب دینا ہوگا آرمی چیف کا جہلم کے قریب مشکوں کا معاہہ کنٹرول لائنگ کے محال میں برگیٹ نے مشکے کی ٹانک، ٹانک شکین، ہتیار، توبخانہ اور فضائیہ کے لڑا کا تیارے بھی شریک آرمی چیف نے آپریشنل تیاریوں اور اعلیٰ تربیتی مایات کو سراہا کہا پاک آرمی نے خطے میں امن و استحقام کے لیے بھرپور کردار ادا کیا مادر وطن کے دفاع کسی بھی محیم جو اسے نمٹنے کے لیے تیار ہے تحریک انصاف حکومت کا کراچی کے لیے پیکج گورنر ہاؤس میں وفاقی وزراء اور گورنر سندھ کی اہم ملاقات آج ہوگی وفاقی حکومت کا کراچی میں پانی اور ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کرنے کا فیصلہ صحت کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی سفارشاہ تیار کی جائیں گی کراچی کا یہ حال کرنے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں رفاہی پلوٹوں پر چائنہ کٹنگ کے کیس میں جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس سپرین کورٹ نے ڈیپٹی ڈائریکٹر کیٹی آتف حسین کی درخواست زمانت مسترد کر دی ریفرنس اس روی کا شکاہ کیوں ہے عدالت نے ناپ کورٹ میں ریفرنس کا فیصلہ تین ماہ میں سنانے کا حکمی دے دیا نواز شریف کے معاینے کے لیے نیا میڈیکل بورڈ تشکیل ماہرین امراض قلب اور دیگر طبی ماہرین شامل ڈاکٹر حامد ڈاکٹر طلحہ ڈاکٹر شاہد حمید بورڈ کا حصہ ڈاکٹر عبد الحمید ڈاکٹر سجاد احمد بھی بورڈ میں شامل ادھر سے احباد شریف کا اسلام آباد میں قیام بڑھانے کا فیصلہ آج پنج میں طبی معاینہ ہوگا پی ایس چراندھ میں زمنی الیکشن کے لیے انتقاوی مہم کا وقت ختم پولنگ کل ہوگی حلقے میں ایک سو انہچاس پولنگ سٹیشنز پانچ سو چیان میں پولنگ بوتھ بنائے گئے بالک پیپرز کی پرنٹنگ مکمل انتقاوی زمان کی ترزیل آج ہوگی راولپنڈی کے نواحی علاقے میں دو گروپوں کا تناظر راہ تیر بچی کی جان لے گیا تھانہ چونترہ کی حدود میں دو گروپوں میں تصادم پر فائرنگ چار سالہ اروج گولی لگنے سے جان بہق ہو گئی پولس نے دونوں گروپوں کے کئی افراد کو حراست میں لے لیا گچرانوالہ کے لیا کے سیالکوٹ روٹ پر ورکشاپ میں آگ پھڑک اٹھی آفتزدکی کے بعد دکان میں دھوان بھرنے سے دو افراد جان بہق ادھر چندہ قلعہ کے قریب تیز رفتار بس پڑپاس سے ٹکرا گئی ایک شک جان بہق 15 سے زائد سکمی رسکیو ذرائع کے مطابق بس میں سوا تمام افراد سیالکوٹ ائرپورٹ جا رہے تھے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا بڑا یوٹرن تین ہفتے کے لیے حکومتی شیٹ ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان ڈیموکریٹس رہنماوں کا کہنا ہے کہ شیٹ ڈاؤن کا خاتمہ ان کی کامیابی ہے ٹرمپ نے کہا 15 فروری تک ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ حکومتی شیٹ ڈاؤن کر دوں گا جبکہ چیک شومر اور نینسی پلوسی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ان کی پریس کانفرنس ہمارے موقف کی جیت ہے برازیل کی ریاست میں لوہے کی دکھ کانوں میں بنایا ڈیم ٹوٹ گیا پانی سے بڑا علاقہ زیرے آر دوستوں سے زائد افراد لا پتا ریسکیو آپریشن زاری ساتھ لاشیں نکار دی گئیں باقی افراد کی تلاش داری ڈیم لوگے کی کانوں سے نکلنے والا مواد روکنے کے لیے بنایا گیا تھا محروف اداکارہ روحی بانو گردوں کے مرض کے باعث استمبول میں انتقال کر گئیں کافی عرصے سے علیل تھی دس روز سے ونٹی لیٹر پر تھی ریڈیو ٹی وی اور فلموں میں اداکاری کے جہر دکھائے گورنمنٹ کالج لاہور سے سائیکالوجی میں ماسٹرز کیا بیٹے کی موت پر نفسیاتی مسائل سے دو چار روح بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں فائک محمود اور اس بلٹن میں ہمارا ساتھ دیں گی مہنور می تو بلٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے موسم کی تو کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کمار اکلیفت نوٹ نازم آباد آئی آئی چندریگر روڈ اور دیگر علاقوں میں بونہ باندی بارش کے باعث تھنڈ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے کراچی کے موسم آج جزوی طور پر عبل عروض رہے گا شام میں بونہ باندی کا بھی امکان ہے کراچی کے باسیوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ بارش ہے ہلکی بارش کے باعث تھنڈ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے کراچی میں موسم آج جزوی طور پر عبر علود رہے گا اور شام میں بونہ باندی کی بھی امکانات ہیں تو کراچی میں موسم سوہانہ ہو گیا ہے کماری کلیفتن نوٹ نازم آباد آئی آئی چندریگر روڈ پر بارش جاری ہے خبر آپ کو دیں موسم سے متعلق تو ملتان سمیر پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے ہیں قومی شہراؤں اور موٹرویز پر ٹرافک کی روانی بھی مزاثر ہے موٹرویز لاہو سے شیخ اپورا تک دھند کی ورہ سے بند کرتی گئی ملتان خانوال موٹرویز بھی شدید دھند کی ورہ سے بند ہے ادھر اوکارہ سے لے کر لوتھرہ اور بہاولپور تک دھند ہے محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا اسلامباد کی بات کی جائے تو اسلامباد میں مطلع جزوی طور پر عبر علود رہنے کی توقع ہے کلات یوب اور کوئٹہ ڈیویشن میں چند مقامات پر بارش کا بھی امکان ہے مالکنٹ گلگر بلتستان کشویر میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری بھی ہو سکتی ہے ملتان سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے ہیں قومی شہراؤں اور موٹر بیس پر ٹرافک کی روانی بھی متاثر ہیں موٹر بے لہو سے شیخ اپرہ تک دھنکی ورہ سے بند کر دی گئی ہے تنازل صرف بارشی نہیں برفباری بھی ہو رہی ہے ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار ہے جبکہ گلیات میں برفباری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کئی علاقوں کا زمینی رابطہ بھی منکتہ ہے جس کے باعث لوگوں کو شتید مشکلات کا بھی سامنا ہے سوات میں ایک روز کے وقفے کے بعد برقراری کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا پوری وادی نے سفید چادر اوڑ لی تاہم سیاہوں کی ایک بڑی تعداد وادی کے حسین نظاروں سے لطف اٹھا رہی ہے ایبت آباد میں بھی شدید برباری کے باعث شہرائے بند ہیں برفٹانے کے لئے محکمہ شہرات کو ٹاس دیا گیا دوسری چانب سڑکیں بند ہونے کے باعث گاڑیوں کی آپ درف بھی موطر ہے کوئٹا میں شدید برباری کے بعد سردی کی شدت برقرار ہے جبکہ دجارارت منفی پانچ تک پہنچ گیا اور یہ خوستہ ہواوں کے باعث قلات میں درجہ حرارت منفی چھے ڈگری سنٹی کرویٹ ڈکاٹ کیا گیا محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بہشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہنے جبکہ گلگت پلتستان میں بعض مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برباری کے امکان ہے پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں دھند کا راج رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق پالم جببہ میں تین انچ کالام میں پانچ انچ تک برباری ہوئی